نمشکر میں ہوں حریش اسوال اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام آواز آج میں نے سوچا جب بات بلکل سرل ہے تو پروگرام کی انٹری دھماکے دار کیوں جب بات ایسے لوگوں کی ہو جو آپ کی سرکشہ کرتے ہوں اس مہماری سے تو ہیرو کون ہاں میں بات کر رہا ہوں لوگوں کی جن کے لیے آپ نے تالی اور تھالی بجا کر پھولوں کی ورسہ کی یاد ہے نا نہیں یاد ہے تو دلا دیتا ہوں جی ہاں وہی سمارٹ کرمچاری نگت نگم آتھارٹی کے وہ کرمچاری انجینئرز جو لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے کبھی سڑکوں کو سینٹائز کرتے ہوئے تو کبھی اسپتالوں کے ہی ویوستہ میں ہاتھ بٹاتے ہوئے کبھی سٹی کو سمارٹ سٹی کے ریس میں نمبر ون بناتے ہوئے یہ کہلاتے ہیں ہیرو آج ہم صرف تھانکیو بول کر تھالی بجا کر بھول جاتے ہیں تو ان کی کچھ یادیں آپ کو تاجہ کرا دیتا ہوں چلیے بتاتے ہیں کون ہے یہ لوگ رونا کال میں آپ لوگ لگاتار ایک سال سے کام کر رہے ہیں کس سمیں آنا ہے کس سمیں جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے آپ آتے اپنی ڈیوٹی پر اور کام میں لگ جاتے ہیں لیکن سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو سب سے آگے رکھا ہے تو ویکسینیشن میں کیوں پیچھے چھوڑ دیا دیکھئے سرکار کہتی ہے کہ سب سے آگے ہمیں رکھا ہے لیکن صرف ہمیں کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے سبیدھا دینے کے لیے ہمیں نہیں رکھا ہوا ہے ان کے لیے کرمچاریوں کے لیے ہمارے لیے کوئی بھی ایسی کوئی بھی چیز سبیدھا نہیں ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری گورنمنٹ سے ہمیں فرسٹ نمبر پر ہمیں ملی ہے ایسے کچھ بھی نسیوہ نہیں ہے کام کرتے رہی ہے کام کرتے رہی ہے بس کام کرتے رہی یہ ہی نارا سرکار کا دیا ہوا ہے کوئی سینٹر ویکسنیشن کا کوئی اپائے ایسا کچھ نہیں ہے سینٹائزر بھی دیتے ہیں تو ایک انگلی کی برابر کی ایک وہ سی سی ہوتی ہے اس میں بھرکے دے دیں گے جس میں کہ یہ دیکھیں یہ سی سی ہے جس میں سینٹائزر کرمچاری بھرکے دیا اس میں دو بار اگر کرمچاری نے یوز کر لیا تو سائد یہ ختم ہے اس کے بعد اس کو ریفیل کیسے ہوگا کب ہوگی کیسے بھری جائے گی یہ کوش نہیں بتاتا کوئی بھی دس روپے کا ایک ساون دیتے ہیں جو سائد دو بار میں تین بار میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ ملنے کا کوئی چانس نہیں آتے رہی ہے جاتے رہی ہے کتنے لوگ بیمار پڑے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سبیدہ نہیں ہے کہ بھائی جو بیمار ہیں ان کے لیے ان کی اٹینڈرز یا ان کے حاجری یا پھر کچھ ایسا کچھ تنخہ کٹے گی نہیں کٹے گی ڈوٹی مت آئیے تنخہ کٹ دیں گے لیکن کام کرتے رہیے سبیدہ دیں گے ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا جو پریوار ہے وہ بھی آپ کے پریوار میں بہت آپ کے ماتائیں ہوں گی آپ کے پتہ ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی لوگ ہوں گے جو کوئی ساٹھ سے اوپر بھی ہوگا کوئی پنتالیس سے اوپر ہوگا بہت سارے ایسے ہوں گے جو اٹھارہ سے اوپر ہیں اب تک کتنوں کو ویکسن لگ چکے کوئی سپیشلی آپ کے پاس آیا کہ ہاں آپ کے لیلگ سے سینٹر بنا ہوا ہے آپ جائیے وہاں پر اپنے آپ کو ویکسنیٹ کروائیے نہیں ایسی کوئی سویدہ نہیں ہمارے پاس کہ ہمارے لیے سپیشلی سینٹر بنا ہوا ہے صرف کرمچاری یا اس کے پریوار کے لیے ہی ویکسن سینٹر ہے کہ آپ ہی جائیں گے اور آپ ہی لگوائیں گے تو اس کو لے کر مانگ چونے اٹھاتے آپ لوگ مانگ دیکھئے ہر چیز کی جاتی ہے لیکن پوری کرنا ان لوگ کے ہاتھ میں ہمارے ادھیکاری سینٹر کے ہاتھ میں ہے تو وہ لوگ کس ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہیں اس چیز میں ہم فوکس نہیں کر سکتے یا پھر ہم چیز کے پریشنے ڈال سکتے ہیں اس چیز کے لیے ہمارے ایمپلوئیز کے نیتا بغیر آمنے لوگوں کے چون رکھے ہیں کچھ لوگ وہی لوگ اس چیز میں جا کے رکھتے ہیں اب وہاں سے وہ چیز کس لیویل سے پاس ہو کے آ رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس چیز کا ہمیں بعد میں پتا نہیں لگ پاتا ہے ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کورونا کال میں آپ لوگوں کو کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیپارٹمنٹ کو لے کر آپ کی ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے پروسیس چل رہا ہے اس چیز کی دکت تو ہوئی رہی ہے سبھی کو ہو رہی ہے نوکری میں آدمی نوکری نہیں کر پا رہا ہر چیز کی دکت ہو رہی ہے تو نوکری کرنے والے تو نہ نوکری پہ جا پا رہا نہ کوئی دکان لگا پا رہا تو یہ لوگ رون میں تو یہ سب بے گھری گھوم رہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے تو ابھی تک تو نہیں بتایا ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں جو بات ہے آپ روز صفائی کرتے ہیں آپ کے لیے سرکار کیا کر رہے ہیں یا آپ کے لیے دپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں جی مجھے تو پتا نہیں کیا کر رہی سرکار ہم تو کام کر رہے ہیں بس پیسے ملے اور کوئی بات مل رہی ہے ساری ہاں جو سب دہ دے رہے ہیں گلپس بغیرہ سینٹیجر بغیرہ دے رہے ہیں ہاں جی بیکسن کو لے کر بیکسن جی ابھی نہیں لگی ہے کب تک لگی کچھ کہا ہو یہ کچھ نہیں ہے بیکسنی سندگی ایسے لگنی چاہی ہے کہ یہ ایک جگہ جائیں ریشٹیشن کرائیں اور اگلے دن جب بھی وہ بلائیں جاکا ڈائیکٹ بیکسن لگنی چاہی یہ نہیں ہونا چاہیے بعد میں آئیے گا لائن میں کھڑے رہیے گھنٹے لگیں گے یہ چیز نہیں ہونے چاہیے ان کے لیے بیکسنس لگوانے جا رہے ہیں تو صرف وہی لگنی چاہیے بہانہ نہیں ملنا چاہیے کوئی آگے سے ہمیں ہم تو یہ چیز کو کہتے ہیں دیکھئے تو دیکھا سنا آپ نے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پریوار کی نہ سوچ کر جڑ گئے آپ کی سیوہ میں چاہتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو سرکشید رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کے لیے اپنے پریوار کو خطرے میں ڈال دیا تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھول چکے ہیں ہمارے نیتا جنہوں نے ان کے پیڑ دھو کر ان کو سمبانت کیا اور کہا تھا یہی ہیں سب سے بڑے کرم یوزی یہی ہیں وہ فرنٹ لائن ورکرز فرنٹ لائن ورکرز انہوں نے مانو تا کے پرتی اپنے دائتو کو پراتھ بھیتہ دی ان میں سے ادھکاؤنس تب اپنے بچوں اپنے پریوار سے دور رہے کئی کئی نیدھر نہیں گئے سینکڑوں ساتھی ایسے بھی ہے جو کبھی گھر واپس لوٹی نہیں آ پائے انہوں نے ایک ایک جیون کو بچانے کے لیے اپنا جیون آہود کر دیا تو سوال میرا یہ ہے کی کیوں ان کو حق نہیں دیا گیا ان کے پریوار کو کیوں لائن میں کھڑا کیا گیا کیوں انہیں ویکسین نہیں لگائی گئی کیوں انہیں وی آئی پی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا کیوں انہیں اسپطال میں کھڑا کیا گیا جس اسپطال کا نرمان میں کہیں نہ کہیں کا یوگگان ہے کیوں انہیں پراثرکتہ نہیں دی گئی تو صاحب میں آپ سب نوکر سائی سے پیوزتا ہوں آخر کون لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں آخر کون لوگ ہیں جو آپ کے آدیش کو ماندے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو سیاست کے تک پر بٹھاتے ہیں لیکن کمال دیکھئے آج انہی کے بچے سرکشد نہیں کیا ان کا پریوار نہیں ہے کیا یہ سرکشد رہنے کے حق دار نہیں کیوں انہیں سپیشل اینٹری نہیں کیوں وی آئی پی کلچر میں اصلی وی آئی پی ان کو کیوں نہیں مانا جاتا کیوں ان کے پریوار کو بیمار پڑھنے پہ اسپطالوں میں لائن ملھنا پڑتا ہے اور بیڈ نہیں ملتا پھولوں کی ورشہ زیادہ ضروری ہے یا اس ٹائم پہ ویکسین زیادہ ضروری ہے پشل سال تو پھولوں کی ورشہ کر دی گئی اتصاہ بڑھا دیا گیا لیکن آج جو ویکسین کی ضرورت پڑھی تو صفائی کرمچاری کیوں پیچھے ہیں یہی تو بات ہے کہ ہمارے کوئی سویدہ ملتی نہیں ہم اپنے سینئر سے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سب کچھ کر رکھا ہے آپ کے لئے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ہمارے بات جائز ہے ہم ان سے کہہ سکتے ہیں وہ آگے سینئر سے کہہ سکتے ہیں جب وہ سینئری ان کے لئے کچھ کر رہے تو وہ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کورونا کال میں دیکھی آپ لوگ ایسے ٹائم پہ بھی روزانہ کام کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لئے آپ صفائی کرتے ہیں تاکہ یہ گندگی اور یہ بیماری اور زیادہ نہ پھیلے آپ کے لئے لیکن کوئی سویدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کتنی دکھتے ہوتے ہیں کتنی پریشانیاں ہوتے ہیں پورے دن میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے ٹوٹی کرنا ہے بہت دکھتے جاتی ہے کوئی سویدہ نہیں ہے پریبار کے لئے یا ہمارے لئے ہم بھی بیمار جاتے ڈوٹی پہ تو کوئی سویدہ نہیں ہے بلکہ سیلری اور کارٹ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے گھر بیٹھو بیمار ہو تو اپنے گھر بیٹھو نہیں تو ڈوٹی پہ ہوگے تو کام کرنا پڑے گا لیکن آپ خود ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سنکرمت ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس چنوٹی ہے کہ آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہے صفائی کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنے پریبار کے پاس بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو کیسے پریبار سے دور رکھتے ہیں کیونکہ یہ سیلف آئیسولیٹ کرنا ضروری ہے ہاں جی چھوٹی والی سی سی دے رکھی ہے یہ بتائیے اس میں کتنی کے لئے ایک دو بار میں کہتے ہیں آپ پریبار کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا بتائیے آپ اپنے لگائیں گے یا پریبار کے لئے کریں گے پھر گھر میں بھی گھسنا ہوتا ہے تو دکت جاتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ہاتھوں میں گلوپس بھی نہیں ہیں اور شوز کے لئے بھی کوئی کور نہیں ہے کچھ بھی نہیں دے رکھا ایسی کوئی سویدہ نہیں دے رکھی نوڑا آتھوٹی کہتا ہے مطلب یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے نوڑا کا بہت سوچ سر ویکشن میں سب سے نمبر ون لے کے آنا ہے اس کو لے کر ہوڑ لگی ہوئی ہے تو کم سے کم صفائی کرمچاری جو اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہم ان کے لئے تو کچھ کرنا چاہیے نوڑا آتھوٹی کی طرف سے کچھ کچھ نہیں آپ کو یہ ہیلپ کی جا رہی ہے اس طرح سے گلوپس اور یہ شوز کور دیے جا رہے ہیں نہیں مہم کچھ بھی نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پہ ہوتا تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہاں کے پاس ہے جب ہمارا پہ کچھ سویدہ ہی نہیں ہے تو یہ کیا کہ سکتے ہیں نہ تو فیش شیلڈ ہے نہ شو کور ہے اور نہ ہی گلوپس ہے آپ دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پینڈیمی ٹائم میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اگر میں کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اپنا جیون داؤ پر لگا کر یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ کچھ بھی میڈیکل سویدہ کیا آپ کے پاس آثورٹی میں کوئی میڈیکل سویدہ ہے آپ کو اگر کچھ ہو جاتا ہے کیا آکسیزن سلینڈرز یہاں پر ہیں کیا یہاں پر بیڈز ایویلیبل ہیں آپ کے لیے کسی اسپطال میں پہلے سے ہی کچھ تیاریاں ہیں کہ اگر کسی بھی صفائی کرمچاری کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج وہاں کرائیں گے نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بھی ایک پرچہ دیا تھا کہ ہم گئے بھی تھے وہاں پہ بھی کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی پریوار کے لیے نہ ہی ہمارے لیے کوئی سویدہ بھی نہیں ہے کوئی ٹیٹرمنٹ نہیں ہوتا چلی آپ بتائیے کی اور لوگوں سے ہم نے بات کہ انہوں نے ساری ویتھا جو ہے اپنی کیمرے کے سامنے رکھ دیا آپ کی کیا پریشانی ہے کیا ویتھا ہے کیا چاہتے ہیں سرکار سے کیا بھروسہ ہے یوگی سرکار پر کہ وہ کچھ کریں گے آگے پریشانی تو یہی ہے ڈوٹی کرتے ہیں آٹھے گھنٹا یہاں سے چلے جاتے ہیں گھر کو کبھی بھی بلا لیتے ہیں پیمٹ بڑھتی نہیں ہے تین سال سے زیادہ ہوگی پیمٹ آج تک نہیں بڑھائی ہے اور یہاں سے آتے ہیں کبھی دواب بھی پڑتا ہے ہری بیماری ہوتے سب بھی بلا لیتے ہیں سوویدھائی سوویدھائی کیا کیا ہے پانی کی شبتہ نہیں کچھ نہیں ہم مانگ کے پانی لاتے ہیں مہر لاتے ہیں یا کوئی شبتہ نہیں ملتی ہیں ہم کو پانی کی کوٹے والے پانی نہیں دیتے ہیں اس ٹیم پر کہتے ہیں پانی کی بھی ہمیں اتنی دکت جاتی ہے کہ ہمیں دور سے پانی لے کے آنا پڑتا ہے پانی آپ سر سے کو تو کہتے ہیں کہ اندر سے لو اندر سے کوئی ہمیں بڑھنے نہیں دیتا ہوپس کے اندر تو بتائیے مہم کیا کرے پیاسے آٹھ گھنٹے کیسے کٹے ہیں اپنے یہاں پر کیا آپ نے ویکسن لگوائی ہے اب تک نہیں مہم ابھی تک ہمارا کوئی سویدھا کچھ نہیں ملا ریجیسٹریشن کرایا ہے جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیٹر آتھرٹے کی طرف سے ریجیسٹریشن کرایا گیا آپ سبھی لوگوں کا کیونکہ وہ آپ انہی کے اندر آتے ہیں اور وہی آپ سے کام لیتے ہیں نہیں مہم ہمارا سا کچھ بھی نہیں گیا گیا اور بھی یہاں پر سپروائیزر ہیں ان سے ہم جانیں گے کی ویکسنیشن کو لے کر کیا تہیاریاں کی گئی ہے کیا آپ نے ان سبھی کرمچاریوں کا ریجیسٹریشن کروایا نیرڈ آتھورٹی کی طرف سے کچھ ایسا میسیج آیا ہے کہاں جا کے ویکسن لگوائیں گے دیکھیں میں لگاتار کوشش کر رہی ہوں کہ ویکسن جلدی سے جلدی لگوالوں لیکن کئی سلوٹ نہیں مل رہا ہے کئی بار مل جاتا ہے کئی بار ٹائم نہیں ملتا ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے یہ بہت ہی پینڈمک ٹائم میں اور بہت ہی ٹف کام کر رہے ہیں دیکھیں نوڑا تھوٹی نے کیا کہتے ہیں کم سے کم 50 جگہ پچاس جگہ پہ کم سے کم کیا کہتے ہیں سبیدہ کری تھی ویکسنیسن کی لیکن پرسنل لیے جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک ایمپلوئے ہیں ان کے لیے اسپیسل سینٹر ہونا چاہی ہیں ایسی نہیں بنائی تو اس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے ہم کام کر رہے ہیں تو کہ نوڑا تھوٹی ہمارے لیے پرسنل لیے سینٹر نہیں بنا سکتے ویکسنیسن کے لیے جو کہ ہم جائیں بداؤٹ نمبر اور بداؤٹ لائن اور بداؤٹ ہمارے ٹائمنگ جو خراب ہو رہی دو ڑھائی گھنٹے لائن میں کھڑے ہوگا جو خراب ہو رہے اس سے ہم بچیں آخر میں آپ کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں یوگی سرکار سے اور نارڈہ آثورٹی سے دیکھیں ہم آخر ہماری مانگ یہ یہ کہ ہمیں جن پرسنل سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں ہم یہ سمجھ لیے کہ اشت دھاتو سے ہم لہے سے بنے ایک مسین کی طرح کام کر رہے ہیں لیکن اس مسین کو بھی کہا گیتے ہیں تیل پانی ہی ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتا دو دیکھیں ہم صرف اتنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے صفائی کرمچاری یہاں کام کر رہے ہیں سب کے لیے بیسٹ آف بیسٹ سبیدہ دی جائیں جس سے کہ کسی کو بھی اگر ان کے پریوار والوں کو کوئی بھی ہنی یا دکھ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج ماحول یہ ہے چاروں طرف چیتاؤں کی تپش میں جب پریجن بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ وہی لوگ ہیں جو شوو کا انتیم سنسکار کرتے ہیں تو میں آج سبھی نیتاؤں سے ادھیکاریوں سے اس پرشن چند کے ساتھ یہ بات چھوڑ کر جا رہا ہوں کون ہیں وہ جو آپ کو بناتے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو آپ کی بات مانتے ہیں ہر بات کے لئے اندولن کیا ضروری ہے کیوں ہر بات شور سے سنائی دیتی ہے کیوں اگر میری بات صحیح لگے تو کمنٹ باکس پہ پرتکریا ضرور لکھیں اپنے صرف ایک ادھیکاری کو اسے فورڈ ضرور کرنا میری اس بات کا جیکر کرتے ہوئے بات صحیح ہے یا نہیں جرور رکھنا اور جرور لکھنا دھنیوار نمشکل